الحمدللہ وقتا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد وعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشرک باللہ ان الشرک الظلم النظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسیر لی امری عزیزی سامیان آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ بخوبی آپ کے علم میں ہے میری آج کیس گفتگو کا موضوع ہے شرک ظلم عظیم ہے سب سے پہلے موضوع کا معنی جان لیتے ہیں لفظ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ شریک کرنا ایسوسیائٹنگ پارٹنرز اور استلاحی معنی میں شرک توحید کی ضد ہے توحید یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے ہم سب کو پیدا کرنے والا روزی دینے والا ہے اور تمام عبادتوں کا مستحق ہے اور اس کے مقابلے میں شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سفات اور عبادت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور لفظ ظلم بھی موجود ہے ٹاپک میں شرک ظلم عظیم ہے ظلم کا معنی ہوتا ہے مطلب کسی چیز کو اپنی اورجنل پلیس سے ہٹا دینا کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھ دینا شرک ظلم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یا تو شانک ہبریائی سے اٹھا کر مخلوق کی سفت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے یا تو پھر مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مد مقابل بنا دیا جاتا ہے اس لئے یہ یقین ظلم ہے حضرت این اقنان نے اپنے بیٹے کو جو وسیعتیں کی ان میں سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی لکھی ہوئی ہے سورہ نقمان سورہ نمبر اکتیس آٹھ نمبر تیرہ میں یا بنایا اے میرے بچے لا تشرک بلہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا انہا شرک اللہ ظلم عظیم بے شک شرک ظلم عظیم ہے یقین شرک بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا ظلم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنے انبیاء مقبوس کیے آدم سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی نکتہ جو رہا ہے وہ یہ کہ وہ شرک سے اشتناف کرنے کو کہتے اور اس کی قباہتیں بتاتے اور توہید کو ماننے کو کہتے اور اس کی تمام طرف روٹس کو بتاتے لوے زمین پر جو کوئی بھی گناہ ہے اس میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی معاصیت یعنی نافرمانی کو گناہ کہتے ہیں گناہ اپنی نوعیت اور اقسام کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ ہے شرک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم جرم نمبر ایک کتاب الیمان صفحہ نمبر ایک سو اسی ایک سو اکیاسی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر راوی ہیں اللہ اُنب بے کم بے اکبر القبائل کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں قولو بھلا یا رسول اللہ تمام صحابہ نے کہا اللہ کی رسول کیوں نہیں قول الاشراب باللہ وعقوق الوالدین شرک کرنا اللہ کے ساتھ اور والدین کی نافرمانی کرنا تو سب سے بڑا گناہ جو ہے زمین پر جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے وہ ہے شرک شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ بغیر طوبہ کے ہرگز معاف نہیں ہوگا ہرگز معاف نہیں ہوگا حالت شرک میں مر جانے والے انسان کے لئے دائمی جہنم ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا اس کا آئلان عام کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سورہ قرآن مجید میں فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آت نمبر آتالیس اور سورہ نیسا سورہ نمبر چار آت نمبر ایک سو سولہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یقفر وانیو شرکا بھی اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور معاف کرے گا اس کے علاوہ گناہ جس کے چاہے تو اللہ تعالی شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا مطلب حالت شرک میں مرنے والا ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا جنت اس پر حرام ہے اللہ تعالی نے فردر فرمایا قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بہتر میں ان اللہ ما یشرک باللہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ اس پر جنت حرام ہے وما واہو نار اس کا ٹکانہ جہنم ہے وما لِس ظالمینہ من امسار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ